لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں جو اگلا باب ہے اس میں ہم شیب عبی طالب کے بارے میں ڈسکس کریں شیب عبی طالب میں محصور تین سال کا جو عرصہ تھا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا اس کو ہم سیرت النوی میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر مختصر ڈسکس کر گئے ہیں کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے یہ شرط رکھی کہ آپ ہمیں حضور کو دے دیں تاکہ ہم انہیں معاذ اللہ قتل کر دیں پھر آپ لوگوں کو ہر قسم کی کھلی چھوٹ ہوگی کہ جیسا چاہے کریں نہ کرنے پر پھر قریش جو ہے آپ کے خلاف اقدامات کریں بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کو ان کے ان ناپاک ارادوں کی خبر ہوئی تو نہ صرف انہوں نے ان کا انکار کیا بلکہ اپنے خاندان کو لے کر شیب ابی طالب چلے گئے اور بعض میں آتا ہے کہ نہیں شیب ابی طالب متب گئے جب قریش نے معاہدہ تحریر کیا اور اس معاہدے میں ڈیسائٹ کیا کہ مکمل طور پر بنی حاشم کا اور بنی مطلب کا بائیک آٹ کیا جائے اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مطلب حاشم کے بھائی تھے اور حاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادہ اور مطلب اور حاشم بہت کلوز بردرز تھے اسی لئے عبد المطلب کو لینے کے لئے مدینہ سے مطلب ہی گئے تھے اور یہ دونوں خاندان ایک عرصہ دراز سے بلکل اب ان میں فرق نہیں کر سکتے تھے بنو مطلب اور بنو حاشم تو جب ابو طالب کو کفار کی اس جنونی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے پھر اپنے قبیلے کے تمام افراد کو اکھٹا کیا اور سب کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اہد کریں کہ اپنی جانے قربان کر دیں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے بنو حاشم کے سارے قبیلے نے حضرت ابو طالب کی اس تجویز کی بھرپور تائید کی بنو مطلب کو پتا چلا تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے شر سے بچانے کیلئے سر دھڑ کی بات لگانے کا پختہ وعدہ کیا علامہ بلازری رحمت اللہ علیہ انصاب الاشراف میں لکھتے ہیں کہ وعمید ابو طالب الى شعب بی ابن اخی و بنی حاشم و بنی مطلب کہ حضرت ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے بنی حاشم بنی مطلب کی معید میں اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے جو شعب ابو طالب کے نام سے مشہور تھی کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ رہا ہم کفار کو حضور پر دست درازی کی اجازت نہیں دیں گے تو اس کو انہوں نے انصاب الاشراف کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیس پر علامہ بلازری نے یوں نقل کیا ہے اب ساتھی ساتھ میں ایکسپلین بھی کرتوں کہ یہ لفظ شعب کیا ہوتا ہے اور اس کو شعب ابو طالب جو کہتے ہیں اب یوں سمجھیں کہ دو انچے پہاڑوں کے درمیان جو ایک تنگ میدان ہوتا ہے جسے عام زمان میں گھاٹی بھی کہتے ہیں اسے عربی زمان میں شعب کہا جاتا ہے شین آئین بے دو پہاڑوں کے درمیان یہ گھاٹی حضرت ابو طالب کو ورسے میں ملی تھی اور آپ کی ملکیت تھی اسی وجہ سے اسے شعب ابو طالب کہا جاتا ہے بنو حاشب میں سے صرف ایک آدمی تھا جو پیچھے رہ گیا وہ بدبخت ابو لہب تھا کیونکہ اس نے کفار کے ساتھ موافقت کی تھی اور اس بات کی اس کو ندامت نہیں بلکہ اس پہ فخر کرتا تھا کہ میں حضور کا ساتھ نہیں دوں گا میں تمہارا ساتھ دوں گا اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دوں گا عطبہ کی بیٹی ہندہ سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو بڑے فخر سے اسے کہنے لگا تو کہنے لگا کہ اے عطبہ کی بیٹی کیا میں نے اپنے قوم بنی حاشم کا ساتھ چھوڑ کر لا تو عجزہ کی نصرت کہا قدا کیا ہے یا نہیں کیا تو اس نے کہا بے شک اللہ تجھے جزائے خیر دے اور ہندہ کے بارے میں تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں ابو سفیان کی یہ بیوی ہے اور عطبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہے بنو امیہ کا سردار ہے عطبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان کا تعلق ببنو امیہ سے ہے اور انہوں نے اس کی مخالفت جو ہے وہ بنو حاشم اور بنو مطلب کے خلاف اٹھا رکھی بہرحال یہ پورا ماہدہ تیہ ہوا اور اس ماہدے میں کئی شرائط لکھی گئے کہ کسی بھی قسم کا لین لین جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا تو اس زمن میں مختلف علماء نے مثال کے طور پر علامہ ابن کسیر نے اس ماہدے کے بارے میں لکھا ہے کہ سارے مشرقی نے قریش ایک جگہ اکھٹے ہوئے اور سب نے متفقہ طور پر یہ تیہ کیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نشست و برخواست نہیں کریں گے ملنا جلنا بند کر دیں گے اسی طرح ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت بھی نہیں کریں گے وَلَا يُبَائِعُهُمْ تو پہلے کیا کہا کہ لَا يُجَالِسُهُمْ ان کے ساتھ بلکل ملنا جلنا بند کر دیں گے وَلَا يُبَائِعُهُمْ ہر قسم کی خرید و فروخت بند کر دیں گے وَلَا يَدْخُلُوا بُیُوتَهُمْ ان کے گھروں میں بھی ان سے ملنے نہیں آئیں گے حَتَّى يُسْلِمُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَتْلِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول کو ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم انہیں قتل کریں اور بنو حاشم کے ساتھ ہرگز صلاح نہیں کریں گے اور ان پر ذرا بھی ترس نہیں کہیں گے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو شہید کر دیں تو سیرت النبویہ میں ابن کسیر نے جلد نمبر دو صفحہ نمبر فورٹی فور پر یہ عبارت تحریف کی ہے علامہ ابن کسیر نے چند اور امور کا بھی اضافہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں نہ وہ اپنی بکی کا رشتہ انہیں دیں گے اور نہ ان کی بکیوں کا رشتہ ان سے لیں گے نہ انہیں کوئی چیز فروخت کریں گے نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے فلما اجتمعو لذالک کتابوہو فی صحیفت پھر جب یہ ساری چیزوں پر ان کا ڈسکشن ہو گیا تو اس کو انہوں نے ایک صحیفے میں قلم بند کیا پھر اس کی پابندی کا پختہ وعدہ کیا پھر اسے کعبہ شریف کے اندر لٹکا دیا تاکہ ہر شخص اس کی سختی سے پابندی کرے تو اسے بھی ابن کسیر نے جلد نمبر دو میں تاریخ ابن کسیر سیرت النبویہ میں اور صفحہ نمبر فورٹی ایٹ پر نقل کیا ہے تو اس زمن میں کچھ اور تفصیلات بھی آتا ہے ام اسیر میں اللہ محلبی لکھتے ہیں کہ قریش نے اس ماہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی اور اس ماہدے اور تحریر کا پوری طرح احترام کرانے کے لیے انہوں نے اس تحریر کو کعبے میں ٹانگ دیا اور اس بارے میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ یہ تحریر ابو جہل کی خالہ کے پاس رکھوائی گئی ہے تو علماء اس میں موافقت یہ پیدا کرتے ہیں کہ کعبے میں ٹانگے جانے سے پہلے یہ تحریر ابو جہل کی خالہ کے پاس بطور امانت رکھوائی گئی اور اس کے بعد اسے کعبے میں لٹکایا گیا قریش کا یہ اجتماع اور حلف نامہ علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابتح کے علاقے میں خیف بنی کنانہ میں ہوا اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ محصر تھا اور یہ جگہ جو ہے وہ مکہ میں قبرستان ہوا کرتا تھا بالائی علاقوں میں اس کے قریب تھا غرف قریش کے اس حلف نامے کے بعد اس تحریر کے مطابق ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی حاشم اور بنی مطلب جن میں کافر اور مسلمان سب شامل تھے شیبِ ابو طالب نامی گھاٹی میں پہنچ گئے ابو لہب اس لیے بج گیا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے فیصلے میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر قریش کا ساتھ دیا شیبِ ابو طالب میں محصور ہونے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک چھالیس سال دی مسلمانوں پر یہ سخت مسائب کا دور تھا بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت گزارا اور قریش کے بائیکوٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی لوگ بھوک سے بحال ہو گئے تھے یہاں تک کہ گھانس فوس اور درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کرنے لگے علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بیکس لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لیں مکر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراً وہاں ابو لحب پہنچ جاتا اور قافلے سے کہتا لوگوں محمد کے ساتھ ہی اگر کوئی چیز تم سے خریدنا چاہیں تو اس کے دام اتنے بڑھا دو کہ وہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں تم لوگ میری حیثیت اور میری ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی اتنی قیمت بتلاتے کہ یہ لوگ مایوس ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ واپس آ جاتے بھوک سے بیتاب تڑکتے اور بلکتے ہوتے ان کو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ بچے روتے ادھر وہ تاجر ابو لحب کے پاس پہنچتے اور وہ ان سے ان کا سب مال خوب منافع دے کر خرید لیتا یہاں تک علامہ سحیلی کا کلام ہے علامہ سید احمد بن زینی دحلان رحمت اللہ علیہ السیرت النبویہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تیس پر بھی کچھ تفصیلات لاتے ہیں اس زمن میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سحیب نے فرمایا آیا کہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد یہ تمام واقعات پیش آئے کہ شیویہ ابی طالب نے محصور سونا پڑا اس زمن میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو پیش آیا اس کو مختلف روایتوں میں مختلف لوگوں کا نام ملتا ہے ایک نام تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ منصور بن اکرمہ نے یہ اہدنامہ لکھا اس کے ہاتھ بالکل شل ہو گئے وہ کفر پر مرا دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ یہ اہدنامہ بغیز بن عامر بن حاشم نے لکھا اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے یہ اپنے نام کی طرح بغیز تھا یہ بھی حالت کفر پر مرا ایک اور قول ہے کہ اسے نظر ابن حارس نے لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مخالف اس کی بھی بعض انلیاں مفلوج ہو گئیں یہ غزوہ بدر میں کفر پر قتل ہوا ایک اور روایت کے مطابق ہشام من عمر نے یہ صحیفہ لکھا پھر اس نے یہ معاہدہ توڑنے کی کوشش کی اس نے فتح مکہ کے روز اسلام قبول کیا تھا تالیف قلبی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا ایک اور روایت کے مطابق طلحہ بن عبی طلحہ عبدری نے یا منصور بن عبد شرحبیل نے یہ اہدنامہ لکھا تھا اس لئے علماء نے یہ تطبیق کی ہن تمام روایتوں میں کہ یہ اہدنامہ ایک آدمی نے نہیں بلکہ ایک وقت میں کئی لوگوں نے لکھا کیونکہ اس میں کئی قبائل شمار تھے اور پھر اس کے بعد اس کے ایک نہیں کئی نسخے تیار کیے گئے ایک مین نسخہ تیار ہوا تھا اس کے پھر کئی کوپیز بنائے گئیں اور ہر ہر گروہ نے ایک ایک نسخہ لیا قریش مکہ نے صحیفے کو خان کعوہ کے اندر لٹکا دیا اس وقت محرم الحرام کا مہینہ تھا اور بیعصد کا ساتھوہ سال تھا قریش کا یہ اجتماع معاہدہ اور معاہدے کی کتابت بنو کنانا کی وادی میں ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ تباہم تفصیلات جو آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کر گئی اس زمن میں بی بی ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد آپ کے ساتھ شیب عبی طالب میں محصور ہو گئی اور جو سختیاں باقی لوگوں نے گزاری وہی سختیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی گزریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پر بھی گزریں یہ مدت کوئی ایک دو دن نہیں بلکہ یہ مقدت بہت طویل تھی تین سال کا عرصہ بہت لمبار سا ہوتا ہے ہم سے تو ایک ٹائم کی بھوک برداشت نہیں ہوتی وہاں تین سال انہوں نے ایسے گزار دی اس زمن میں حکیم ابن حزام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ شیب عبی طالب میں غلہ بھیجا کرتے تھے کیونکہ بی بی ختیجہ تلکبرہ ان کی پھپی ہوتی ہے حکیم ابن حزام کی تو ایک دفعہ انہیں ابو جہل ملا ان کے ہمراہ ان کا غلام بھی تھا جس نے غلہ اٹھایا ہوا تھا وہ یہ غلہ اپنی پھپو حضرت ختیجہ تلکبرہ تک پہنچانا چاہتے تھے ابو جہل نے حکیم سے کہا تم بنو حاشم کے لئے کھانا لے کے جا رہے ہو بخدا نہ ہی تم اور نہ ہی تمہارا یہ غلہ ان تک پہنچ سکے گا حتیٰ کہ میں تمہیں مکہ معظمہ میں رسوانہ کر دوں ابو البختری وہاں آیا اس نے ابو جہل سے کہا تُو نے اسے اور اس کا غلہ کیوں روک رکھا ہے ابو جہل نے کہا یہ بنو حاشم کے لئے کھانا لے کر جا رہا ہے ابو البختری نے کہا یہ اس کی پھپو کا کھانا تھا جو اس کے پاس تھا اس کی پھپو کا تعلق تو بنو حاشم سے نہیں ہے نہ ہی بنو مطلب سے ہے تو تُو یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ تُو ان کا اپنا غلہ بینے جانے نہیں دے گا اس کے راستے سے ہٹ جا ابو جہل نے انگار کر دیا حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے علچ پڑے ابو البختری نے اوٹ کے جبرے کی ہڈی لی اور ابو جہل کو دے ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا پھر اسے برے طریقے سے روند لالا ابو جہل حکیم کے راستے سے ہٹ گیا ابو البختری غزوہ بدر میں حالت کفر پر مرا تھا اس کی کافی تفصیلات ہم یہاں پر بھی ذکر کر چکے ہیں اور سیرت النبی پر بھی ذکر کر چکے ہیں سیرت ام المومنین حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم شعب عبی طالب کا اطلاحی تذکرہ کریں گے علاوہ عزی یہ بھی بتاتے چلیں کہ تین سال کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں بی بی خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے متعلق جو تفصیلات آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے علاوہ عزی بی بی خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان کریں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقِ